اگر آپ بھی سورکمار یادب اور راہل دروڑ کو پہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت کی جیت کے بعد تو راہل دروڑ نے خود سیل کر انٹریو لے لیا سورکمار یادب کا لیکن اس مزہ کے انٹریو میں دروڑ اور سورکمار یادب کے بیچ میں کیا ایسی بات چیت ہوئی کیسے دوستو دروڑ نے سوریا کے مزے لے لیے آپ کو ان کے انٹریو کا پورا ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے سورکمار یادب، ہاردگ پانڈیا اور بابر آزم میں اس صدی کا سب سے پہتر کھلاڑی کونسا ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں بتانا نہیں بھولیے گا دوستو سورکمار یادب کا شتک اور بھارت کی جیت یہ کسے یاد نہیں رہے گا آپ کو بتا دے کہ سیریز کا تیسرہ ڈی ٹی مقابلہ اپنے آپ میں اعتیاسے اپنے آپ میں یادگار بن چکا ہے بازی میں اشان کشن پہلے یوور کی چوتھی گند پر آؤٹ ہو جاتے ہیں لیکن کسے پتا تھا میدان میں آنے والے سورکمار یادب اپنے ساتھ ایک ایسا توفان لے کر آئیں گے جس کے آگے شلنکائی ٹیم کا سامنا کرنا تو بھول جائیے ان سبھی کھلاڑیوں کا میدان میں کھڑے رہنا ہی مشکل ہو جائے گا دوستو سورکمار یادب نے ایک شن بھی انتظار نہیں کیا شبنگل تو ڈیفنسیو کھیل رہے تھے لیکن سوریا نے الگی گیم چلا تھی پوری گیم پلٹ کر رکھتی اس کھلاڑی نے چوبیس گندوں کے اندر اپنا پچاسا پورا کیا چالیس گندے ہوتے ہوتے اپنی پاری میں پچانوے رن چڑھتی اور دوستو جب پاری کی پینتالیسویں گیم تھی تب سوریا نے بڑی شان سے باؤنڈری لگا کر اپنا شدک پورا کیا دوستو اس دوران سوریا نے اپنی پاری میں نوٹ چھکے نہ جانے کتنے چوکے چڑھتی ہیں اور جاتے جاتے بھی 112 رن لگا کر گئے ان کا شرائک ریٹ بتائیں گے تو آپ کے پیرو تلے زمین کی سب جائے گی دوستو پورے میچ کے دوران دوستو بیس کا شرائک ریٹ انتیم پل تک مینٹین کر کے رکھنا اپنے آپ میں بہت بڑی دگجوں والی بات ہوتی ہے جو آج سوریا نے کر دکھایا ہے دوستو انتیس کا ٹارگٹ تھا اب اتنے بڑے ٹارگٹ کو جیس کرنے کے لیے شرلنکائی ٹیم کو پارٹنرشپس کے ساتھ بڑی پاریوں کی ضرورتی جو انہیں مل نہیں پائی ہمارے گیندبازوں نے مجبورت پردشن کیا اور 137 پہ انہیں آراؤڈ کر بھارت کو ویچائی خوشت کر دیا لیکن دوستو اس جیت میں سب سے بڑا یوگدام تو کئی نہ کئی سوریا کمار یادف کا ہے ان کی دھاسو بلے باسی کا دیوانہ آج ہر کوئی ہو چکا ہے لیکن کیول آپ اور ہم نہیں بلکہ اب بھارت کے کوچ راحل دروڈ بھی دوستو پوری طریقے سے سورے کمار یادف کے فین بن چکے ہیں اور اس بار آفٹر میٹس پریزنٹیشن میں اور کوئی نہیں بلکہ ہمارے کوچ صاحب یعنی کہ راحل دروڈ ہی سورے کمار یادف کا انٹریویو لیتے نظر آئے تو چلی دوستو آپ سبھی کو یہ پورا انٹریویو دکھاتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ کو بتا دے کہ راحل دروڈ نے سورے کمار یادف کا انٹریویو لیتے ہوئے سب سے پہلا سوال کیا اور کہا اور تب ہی اتنی اچھی بڑی پاریاں کھیل پاتا ہو دوستو دونوں اس بات پر پورے زور سیاں سے کیونکہ دونوں جانتے تھے کہ سورے کمار یادف کا انداز کتنا اگریسیو ہے کھیلنے کا اور راحل دروڈ کا بہت زیادہ دیفنسیو تھا خیر دوستو اس کے بعد راحل دروڈ پوچھتے ہیں سوریا آپ ہمیشہ سے ہی ڈومیسٹک رگٹ کھیلتے رہے لگاتار کھیلتے رہے اور آئی پیل میں بھی اچھا پر فارم کرتے رہے اس کے باوجود بھی آپ کو بھارتی ٹیم میں جگہ نہیں ملی لیکن آج جب موقع ملا ہے آپ اتنا اچھا پردشن کر پا رہے ہیں تو پیچھے مل کر دیکھتے ہیں تو کیسے رگتا ہے اس پر دوستو سوریا نے پڑا ہی سندر جواب دیا اور کہا سر ڈومیسٹک میں ممبئی مہراشتر کے لئے کھیلنا میرے لئے بہت بڑی بات ہوتی ہے اور جب بھی وقت ملتا ہے میں اپنے سٹریٹ کے لئے کھیلنا چاہتا ہوں کیونکہ وہی سے میں نے سب کچھ سیکھا ہے اور میں خود کو سواگشہ لیمانتا ہوں کہ میری انٹری بھارتی ٹیم میں دیر ہی سے ہوئی لیکن انبھو کے ساتھ ہوئی اور وہ انبھو اب ہر میچ میں کام بھی آ رہا ہے اور اپنے دیش کے فینس کا دل بھی جیت رہا ہوں دوستو راہول درویڈ نے سوریہ سے یہ بھی پوچھا آپ تو چھککہ لگانے کے بعد میدان میں ہی گر گئے یہ ایک ایسی ٹرک ہے اس پر بھی دوستو سوریہ اور درویڈ زور سے ہنس پڑے اور پھر سوریہ نے جواب دیتے ہو کہا یہ بھی میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے دوستو اتنا بڑا مزاک تو باز کئی میں رہو درویڈ سے سوریہ ہی کر سکتے ہیں کیونکہ درویڈ نے ایسے شوٹ کبھی نہیں لگائے لیکن سوریہ نے کہا جب مومنٹم میں آپ بلے بازی کرتے ہیں تو آپ کیسے بھی شوٹ کھیل سکتے ہیں کسی بھی دشا میں اور میں وہ اس نئے نئے شوٹ کا ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں جس میں تھوڑی بہت سوالتیں بلچاتی ہیں ایسا ہی تھا دوستو یہ ایٹرویو جس میں کچھ سیرے سوال ہوئے تو کچھ مسا کیا لیکن کوچھ اس طریقے سے آ کر اگر ایک کھلاڑی کے فین بن جائے اور بولیں کہ آپ کی پاری دیکھ کر مزا آیا اس سے بہتر تو کسی کھلاڑی کے لئے کچھ ہو نہیں سکتا لیکن دوستو آپ تہہ دل سے بتائیے گا سورے کی پاری کو آپ سو میں سے کتنے نمبر دینے والے ہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو تنہیوار دوستو